آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کے اس فیصلے کو پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے اور پی ٹی آئی ایک سیاسی حیثیت تو رکھتی ہے لیکن اگر وہ اپنے نشان کے ساتھ الیکشن میں نہیں اترتی تو اس کا فرق کیا پڑے گا زوک صاحب بہت شکریہ ہم آپ سے کچھ زوکی کا تقاضہ بھی کرتے ہیں اور توقع بھی رکھتے ہیں ابھی آپ نے اپنے انٹرو کے اندر جو ہے وہ راج نیتی کا لفظ استعمال کیا تو ہمارے دل کے اوپر چھوڑیاں چل گئیں اس کا جو بڑا مستعمل ہموزن اور ہممانی لفظ موجود ہے اردو کے اندر اور ریختہ کا دامن اتنا ابھی تنگ دستی کا شکاعت نہیں ہوا نہیں ریزان صاحب ہم چاہ رہے تھے کہ جو بات ہم کریں آپ کے دل تک پہنچے نہیں ہم حکومت کا لفظ ترک کر کے راج نیتی استعمال کریں آپ نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے دھند اٹھا گے لائے ہیں آپ آپ ڈسکا کے دھند بھی کہہ سکتے تھے بھائی اور وہ پاکستان کی حالیت تاریخ کا حصہ ہے لیکن آپ نے کہاں کہ وہ جنوبی بھارت کی طرف اور وہاں کی زبان کے اندر آپ نے بات کی آپ کا یہ جو بری حق ہے لیکن یا تھوڑا سا ہمارے جز بات کا بھی خیال کر لیں دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک بات ارز کر کے پھر میں اصل موضوع کی طرف وہ یہ ہے کہ گزشتہ انتخابات سے پہلے جو ہے وہ پی ایم ایل این سے بھی شیر کا انتخاب چھین لیا گیا تھا سینٹ کے انتخابات کی بات کر رہا ہوں لیکن انہوں نے اپنا پولٹیکل وجود برقرار رکھا تھا ناظر کے برقرار رکھا تھا بلکہ ان کے جو ازار ارکان منتخب ہوئے انہوں نے سینٹ کا حلف اٹھانے کے بعد پی ایم ایل این کے اندر شمول یہ تختیار کر لی تھی تو اگر تو پولٹیکل پارٹی ہے اور اسے انتخابی سیمبل سے محروم کیا جاتا ہے تو اس کے پاس اوپشن تو رہتا ہے لیکن وہ پھر ریزرف سیٹوں سے محروم رہ جائے گی وہ واپشن آ جاتا ہے لیکن اگر وہ اپنا وجود تو برقرار رکھے گی اور اثر بھی کرے گی اس کے اوپر اگر وہ کوئی پولٹیکل انٹیٹی ہوئی تو ہماری تمام پارٹیوں کے اوپر یہ وقت آیا ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ کے تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے جو عادت ہے لیکن رضوانل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو پی ایم ایل این سے نشان لیا گیا پھر پیپلز پارٹی گہتی ہے ہم سے بھی نشان لیا گیا پی ٹی آئی بھی اسی دور میں شامل ہے کیا یہ صحیح ہوا تینوں دفعہ اس کے لیے پھر ہمیں پورے سیاسی نظام کے اوپر بات کرنی پڑے گی نا کہ کسی کے ساتھ بھی درست نہیں ہوا ہماری سیاسی پارٹی کو جب بھی اقتدار ملتا کسی کو بھی وہ سمجھتی ہے کہ وہ اقلے کل ہے اور وہ نظام کو ٹھیک کرنے کی بجائے اور یہ جو ریفارمز جن کی بات اصلاحات کی بات ہمارے دوست سلمان آبد صاحب کرتے رہتے ہیں وہ کرنے کی بجائے وہ خود کو ہی اقلے کل اور حرف آخر سمجھنا شروع کر دیتی ہے حالانکہ اقتدار تو بہت مقصر ہوتا ہے لیکن دیکھئے میں آج آپ سے ایک ٹویشن پڑھنا چاہ رہا ہوں مجھے ذرا بتائیے کہ جو ہے پی ٹی آئی نے بقول اس کی سوشل میڈیا ٹیم کے انچاس سو کاغذات نامزدگی داخل کیے جس میں سے بقول اس کی سوشل میڈیا ٹیم کے نائنٹی فائی پرسنٹ مسترد ہو گئے تو فورٹی نائن ہنڈرڈ کا نائنٹی فائی اگر مسترد ہو جائے تو کتنے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ان کے چوبیس سو چونتیس کاغذات نامزدگی جو ہے وہ فائل ہوئے ہیں اور آج لطیف خوصہ صاحب نے دالت میں بتایا کہ ہمارے چھے سو پینسٹھ مسترد ہوئے ہیں تو کیا چھے سو پینسٹھ جو ہے وہ چوبیس سو چونتیس کا نوے پرسنٹ ہوتا ہے یہ مجھے نہ میرا حساب ادھر ادھر ہو گیا علاقہ میں نے بی ایسی ڈیول میٹ فزکس کیا ہوا ہے میرا حساب یعنی آپ کو بھی چکرا دیا انہوں نے کتنے کاغذات نامزدگی داخل ہوئے ہیں اور کتنے مسترد ہوئے ہیں اور کہیں پہ کوئی سٹیٹمنٹ ہے اب آپ دیکھئے نا اب تو یہ بھی آج ثابت ہو گیا نا کہ آپ پہلے الیکشن سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹویٹ کریں غلط پھر اس ٹویٹ کو لے کے سپریم پورٹ چلے جائیں اور کہیں کہ جناب یہ دیکھیں میں سوشل میڈیا کی انفرمیشن کی بنیاد کے اوپر آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں تو یہ ہم اچھی روایات پیدا نہیں کر رہے اور آگے سے عدلیہ اس کو انٹرٹین بھی کر لیں اور یہ بھی نہ کہیں کہ آپ خدا کے خوف کریں آپ جاگے کوئی اتھنٹک انفرمیشن لے کے آئیں لیکن بہرحال وہ انٹرٹین ہو گیا جہاں تک بات ہے بلے کی دیکھئے میرا اور سلمان آبد کا اتفاق بہت کم موصلات پر ہوتا ہے اور اس پہ ہمارا اتفاق ہے کہ بلہ جو ہے وہ مل جائے گا آخر کار سپریم پورٹ جا کے لیکن کام یہ جا کے سپریم پورٹ میں ہی ہونا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ سپریم پورٹ سے پی ٹی آئی کو بلہ واپس مل جائے گا